سی آئی اے یا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکی حکومت کی ایجنسی ہے جو بنیادی طور پر بیرونی ممالک سے انٹیلیجنس اور انٹرنیشنل سیکورٹی سے متعلق معلومات اکٹھا کرتا ہے اس جاسوس ایجنسی کی تاریخ دوسری جنگی عظیم ہے اور اس تنازو کے دوران اور اس کے بعد کی سر جنگ میں مہور کے طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی امریکی کوشیوں میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے سی آئی اے کی کچھ سرگرمیاں جیسے خفیہ فوجی اور سائبر سیکورٹی آپریشنز کرنا شامل ہوتا ہے سی آئی اے ملک کے اندر اور باہر پوری دنیا میں امریکی مفادت کا تحفظ کرتا ہے اس کا قیام انیس سو سینٹالیس میں وجود میں آیا جب صدر ہیری ایسٹیومین نے نیشنل سیکورٹی ایکٹ آف انیس سو سینٹالیس کا قانون بنایا اس کا قیام دوسری عالمی جنگ میں آفیس آف اسٹریٹیجک سرویسز کی حکمت عملی کی خدمات کی کامیابی سے متاثر تھا جو جنگ کے بعد اکتوبر انیس سو پینتالیس میں تحلیل کیا گیا اور ان کے افعال ملک اور اس کے جنگی شعبے کو دیئے گئے تنظیم بیرونی ممالک کی افراد کو فوجی تربیت دے کر انہیں اپنے مخالفین سے مسلح لڑائی پر معامور کرتی ہے سی آئی اے ایک خفیہ اور خودمختار ادارہ ہے جو امریکی صدر یا کانگریس کو جواب دا نہیں ہے امریکی صدر کینیڈی نے بیان دیا تھا کہ وہ سی آئی اے کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اوڑا دینا چاہتا ہے لیکن ٹیک ایک مہینہ بعد کینیڈی کو گولی مار دی گئی سی آئی اے نہ صرف امریکہ میں بلکہ بیرونی ممالک میں عقوبت خانے چلاتی ہے امریکی قانون کہتے کہ سی آئی اے وہ واحد ایجنسی ہے جو امریکی صدر کی جانب سے بیرونی ممالک میں خفیہ کاروائیاں انجام دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی ہے امریکہ میں کانگریس اپنے بہت سارے اختیارات سے دستبردار ہو چکی ہے اور یہ اختیارات آزاد ریگولیٹری ایجنسیوں کو دے گئے ہیں یہ ایجنسیاں خود ہی قانون ساز جج عدالت اور پولیس ہیں سی آئی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا وسیع تیز اور خفیہ ہے اگر انقلابیوں کا نکاں بٹاو تو پیچھے سی آئی اے کے چہرہ ہوتا ہے اگر داشت گردوں کا نکاں بٹاو تو پیچھے سی آئی اے کا چہرہ ہوتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ فلمسالزوں پروفیسروں عرب پتیوں بانڈا پوڑوں کا نکاں بٹاو تو پیچھے سی آئی اے کا چہرہ ہوتا ہے موسیقی